یہاں آپ کو زمین اور اس سے اوپر ایک ٹینکی دکھائی گئی ہے زمین سے اس ٹینکی کے اندر پانی پنچانے کے لیے ہم ایک وارٹر پانپ استعمال کریں گے جو جو وارٹر پانپ اس پانی پر برک کرے گا اس ٹینکی کے اندر پانی سٹور ہونا شروع ہو جائے گا زمین کے اندر جو پانی مجود ہے اس کی پوٹنشل انرجی کم ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ پانی لو پوٹنشل پر ہے اسی طرح ٹینکی کے اندر جو پانی ہے وہ زمین سے کافی ہائپ پر ہے تو یہاں اس کی پوٹنشل انرجی زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹینکی کی اندر مجود پانی ہائپ پوٹنشل پر ہے اگر اس ٹینکی اور زمین کے درمیان کوئی لنک بنایا جائے تو پانی ہائی پوٹنشل والے پوائنٹ سے لو پوٹنشل والے پوائنٹ کی طرف بہنا شروع ہو جائے گا اگر اس کے رستے میں کوئی ٹربین لگائی جائے تو یہ پانی اس ٹربین کو چلانا شروع کر دے گا کیونکہ یہ ہائی پوٹنشل والے پوائنٹ سے لو پوٹنشل والے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہے تو اس پوٹنشل کے فرق کی وجہ سے اس کے پاس انرجی ہے اس انرجی کی وجہ سے یہ بارک کرے گا بلکل اسی طرح ایک کمپیسٹر کے اندر دو پلیٹس ہوتی ہیں ایک پلیٹ پر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اس کا پوٹنشل لو ہوتا ہے ہم اسے بطور زمین لیں گے دوسری پلیٹ پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اس کا پوٹنشل ہائی ہوتا ہے اسے ہم بطور وارٹر ٹینکی لیں گے تو لو پوٹنشل والی پلیٹس سے ہائی پوٹنشل والی پلیٹ پر چارجز کو موب کرنے کے لیے ان چارجز پر کچھ ورک کرنا پڑتا ہے یہ ورک بیٹری کے ای ایم ایف کے ذریعے کیا جاتا ہے لیکن جب ہائی پوٹنشل والی پلیٹ پر چارجز پہنچ جاتے ہیں تو اگر ہائی پوٹنشل والی پلیٹ اور لو پوٹنشل والی پلیٹ کے درمیان کوئی لوڈ لگائی جائے تو چارجز ہائی پوٹنشل والی پلیٹ سے لو پوٹنشل والی پلیٹ کی طرف جب آئیں گے تو یہ اپنے رستے میں آنے والی لوڈ کو آن کر دیں گے تو وہ ڈیوائس جس پر چارجز سٹور ہو سکیں اس ڈیوائس کو کمپیسٹر کہا جاتا ہے ایک کمپیسٹر کے اندر دو میٹل پلیٹس ہوتی ہیں ایک پلیٹ پر پازیٹیو چارجز سٹور ہوتے ہیں اس پلیٹ کو پازیٹیو پلیٹ کہا جاتا ہے جبکہ دوسری پلیٹ پر نیگٹیو چارجز سٹور ہوتے ہیں اس پلیٹ کو نیگٹیو پلیٹ کہا جائے گا ان دونوں پلیٹس کے درمیان کوئی انسولیٹنگ مٹیریال رکھا جاتا ہے اس انسولیٹنگ مٹیریال کو ڈائی الیکٹرک کہتے ہیں یہ پیپر یا ہوا ہو سکتی ہے ان دونوں پلیٹس اور ڈائی الیکٹرک کو رول کر کے ایک کھول کے اندر بند کیا جاتا ہے وہ اس طرح ایک کمپیسٹر کی شیپ بنتی ہے کمپیسٹر کی دونوں پلیٹس کسی نہ کسی میٹل کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان پر جتنا پازٹیو چارج ہوتا ہے اتنا ہی نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو الیکٹرکلی یہ دونوں پلیٹس میوٹرل ہوتی ہیں لیکن اگر انہیں کسی ای 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 ف سورس سے کنیکٹ کیا جائے تو وہ پلیٹ جو ای 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 ا جب اس پر کافی تداد میں کٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ساتھ والی پازٹیو پلیٹ پر مجود الیکٹرانز کو ریپیل کرتے ہیں ان ریپیل شدہ الیکٹرانز کو ای ایم ایف کا پازٹیو ٹرمینال اپنی طرف اٹریک کر لیتا ہے تو اس طرح آستہ آستہ ایک پلیٹ پر نیگٹیو چارجز سٹور ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری پلیٹ پر صرف پازٹیو چارجز رہ جاتے ہیں ان چارجز کی وجہ سے ان کے پوٹنشل پر فرق پڑتا ہے تو وہ پلیٹ جس پر نیگٹیو چارجز سٹور ہوتے ہیں اس کا پوٹنشل لو ہوتا ہے جبکہ وہ پلیٹ جس پر پازٹیو چارجز سٹور ہوتے ہیں اس کا پوٹنشل ہائی ہوتا ہے تو اس پوٹنشل کے فرق کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان پوٹنشل ڈیفرنس کریئٹ ہوتا ہے تو اس طرح پازٹیو پلیٹ سے فیلڈ لائن نکل کر نیگٹیو پلیٹ کی طرف جائیں گی جو کہ ان پلیٹ کے درمیان لیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی سمت کو زہر کر رہی ہیں تو ایک کمپیسٹر کی پلیٹ کے اطراف میں جب کوئی ای ایم ایف سورس لگایا جاتا ہے تو ان پلیٹ پر چارجز سٹور ہو جاتے ہیں ان دونوں پلیٹ پر مخالف چارج سٹور ہونے کی وجہ سے ان دونوں پلیٹ کے درمیان پوٹنشل ڈیفرنس کریئٹ ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ان پلیٹ پر چارج زیادہ سٹور ہوگا اتنا ہی ان دونوں پلیٹ کے درمیان پوٹنشل ڈیفرنس کا فرق ہوگا اگر ان دونوں پلیٹ پر چارج کم سٹور ہوگا ان دونوں پلیٹ کے درمیان پوٹنشل ڈیفرنس کا فرق بھی تھوڑا ہوگا تو اسے ہم اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں کہ کیو ڈیریکلی پرپورشنل ہے پوٹنشل ڈیفرنس ڈیفرنس جہاں پروپورشنلٹی کو سال کیا جائے تو اس کی جگہ برابر اور کانسٹنٹ آئے گا تو ایکیزن کچھ اس طرح سے بنے گی کہ کیو ایز ایکوال ٹو سی انٹو بی سی یا پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو نکالی جائے تو سی برابر ہوگا کیو آور بی کے اس سی کو کمپیسٹر کی کپیسٹنس کہتے ہیں تو کپیسٹنس کو اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کسی بھی کمپیسٹر کی چار سٹور کرنے کی صلاحیت کو اس کی کپیسٹنسی کہا جاتا ہے اس کا فارمولہ ہے سی ایز ایپل ٹو کیو آور وی اگر یہاں ان کے یونٹس لکھے جائیں تو کیو یہاں چار جائے اس کا یونٹ کولم آئے گا وی یا پوٹینشل ڈیفرنس ہے اس کا یونٹ وولٹ استعمال ہوگا تو اس طرح کپیسٹنس کا یونٹ کولم پر وولٹ ہوگا اس کو اس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کمپیسٹر کی دونوں پلیٹس کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس ون وولٹ ہو اور اس کمپیسٹر پر ایک کولم چار سٹور ہو تو اس کمپیسٹر کی کپیسٹنسی ون فیرڈے ہوگی تو اس طرح کپیسٹنس کا یونٹ فیرڈے ہے فیرڈے ایک بہت بڑا یونٹ ہے عام طور پر اس کے چھوٹے یونٹ میکرو فیرڈے یا پیکو فیرڈے استعمال ہوتا ہے ایک کمپیسٹر کے اطراف جب ڈی سی کرنٹ لگایا جاتا ہے کمپیسٹر اس ڈی سی کرنٹ کو بلاک کر دیتا ہے کیونکہ ڈی سی کرنٹ اس کمپیسٹر کی دونوں پلیٹس پر آ کر سٹک ہو جاتا ہے دونوں پلیٹس کے درمیان کسی قسم کی انٹریکشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کرنٹ کمپیسٹر سے گزر نہیں پاتا اسی طرح اگر ایک کمپیسٹر کے اطراف ای سی کرنٹ لگایا جائے تو کمپیسٹر ای سی کرنٹ کو گزرنے دیتا ہے کیونکہ ای سی کرنٹ میں کمپیسٹر کی پلیٹس پر چار مسلسل فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے جس سے دونوں پلیٹس کے درمیان چارجز کی انٹریکشن ہوتی ہے تو اس طرح کرنٹ کمپیسٹر سے فلو کرنا شروع ہو جاتا ہے مارکٹ میں مختلف سائز اور شیپ کے کمپیسٹر اویلیبل ہیں یہ کمپیسٹر مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے یہ سفید رنگ کا کمپیسٹر پنکھوں کے اندر استعمال ہوتا ہے اسی طرح کسی بھی الیکٹرونک کیٹ پر بے شمار کمپیسٹر لگے ہوتے ہیں